مجھ سے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ٹریڈنگ کو ایزا کریئر دیکھا جا سکتا ہے ان میں سے میکسیموم لوگ ینگسٹرز ہیں جو ٹریڈنگ کو بہت ہی گلیمرس کریئر کے طور پر دیکھتے ہیں اور اس کی وجہ بھی ہے وجہ ہے سوشل میڈیا پر شیئر کیے جانے والے پروفٹس کے سکرین شوٹس اور انفلینسرز کے لائف سٹائل ویڈیوز جن میں وہ اپنے لائف سٹائل کو دکھاتے ہیں ظاہر سی بات ہے ایک انسان جو نائن ٹو فائیو جوب میں سٹک ہے یا محنت کرنے کے باوجود اس کو ڈیزائر ریزرلٹس نہیں مل رہے ہیں اس کو لگتا ہے کہ ٹریڈنگ سے بہت اچھی انکم جنریٹ ہو سکتی ہے اور وہ انفلینس میں آ کر سب کچھ چھوڑ کے ٹریڈنگ میں اتر جاتا ہے اور لاؤس اٹھا لیتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا سچ میں ٹریڈنگ کو کریئر بنایا جا سکتا ہے ٹریڈنگ is very simple but it's not easy میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ٹریڈنگ میں کیا کرنا ہے یہ ہم سب کو پتا ہے but کب کیسے اور کیوں کرنا ہے that's not easy جب ہم ٹریڈنگ کی بات کرتے ہیں تو لوگ سٹریٹیجیز، انڈیکیٹرز اور ٹیکنیکالٹیز کی بات کرتے ہیں but جو ٹاپک سب سے زیادہ important ہے اور جس پہ سب سے کم بات ہوتی ہے وہ ہے ٹریڈنگ سائیکالوجی ٹریڈنگ سائیکالوجی ایک emotional اور mental state کو refer کرتی ہے جو ٹریڈنگ میں ہماری success یا failure کو influence کرتی ہے لاؤس ہونے پہ ہمارا attitude اور profit ہونے پہ ہمارا reaction ہماری psychology کے بارے میں بہت کچھ کہتا ہے اپنے تیرہ سال کے اب تک کے career میں میں نے یہ بات notice کی ہے کہ کوئی بھی ٹریڈر کوئی بہت unique mistake نہیں کرتا ہے یا اس کو کوئی ایسا challenge نہیں آتا ہے جو بہت الگ ہو ہم سب لوگ ایک ہی جیسی mistakes کرتے ہیں کوئی overtrading کرتا ہے کوئی greed کی وجہ سے profit book نہیں کرتا کوئی loss rider سے trade نہیں لیتا ہم آگے آنے والے episodes میں trading psychology کے کچھ بہت interesting اور important topics کو discuss کریں گے میں آپ سے اپنے پچھلے تیرہ سالوں کا experience بھی share کروں گا اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ چھوٹے چھوٹے changes کرنے سے ہماری trading میں کتنا huge difference آ سکتا ہے آپ ان بہت سے psychological points اور mistakes کے بارے میں جانیں گے جو ہر نیا trader جانے یا انجانے میں کرتا ہے اور ان mistakes یا challenges کو کیسے overcome کرنا ہے ہم اس کے solutions اور hacks پر بھی بات کریں گے discipline کا اگر ہم dictionary میں meaning دیکھیں گے تو کہتا ہے discipline refers to rule following behavior چیزوں کو regulate کرنے کے لیے چیزوں کو order میں لانے کے لیے یا control اور authority لانے کے لیے discipline کا استعمال ہوتا ہے یا discipline کا استعمال ہوتا ہے to create habits ایسا نہیں ہے کہ آج ہم کوئی چیز سوچیں اور کل سے وہ ہونے لگے گی for example ایک athlete ہے جو olympics میں perform کرنا چاہتا ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دن اٹھے اور اسے olympics میں perform کرنے کا موقع مل جائے یا اس کو اس کے لیے تیاری کرنا پڑے گی اسے روز اپنی performance کو track کرنا پڑے گا روز کچھ set rules کو follow کرنا ہوگا اور اس کے حساب سے اسے اپنی performance دکھانی ہے اسے کیا کھانا ہے اسے کتنا سونا ہے اسے کتنا دوڑنا ہے اسے کتنا آرام کرنا ہے کتنے breaks لینے ہیں یہ ساری چیزیں اسے follow کرنا پڑیں گی تب جا کے اس کی performance better ہوگی ایک لڑکا ہے exams دینا چاہ رہا ہے exams سے دو دن پہلے پڑھائی کر کے وہ top نہیں کر سکتا اگر اسے top کرنا ہے تو اس کو starting سے ایک schedule بنانا پڑے گا جس کے حساب سے وہ روز اپنی performance کو track کرے گا ہم اتنے گھنٹے پڑھیں گے ہم اتنے گھنٹے آرام کریں گے ہم اتنے گھنٹے اس particular subject کی practice کریں گے ہم اتنے گھنٹے اس particular subject پر research کریں گے ہم اتنے گھنٹے mock test دیں گے یہ ساری چیزیں اس کو ایک schedule میں لانا پڑیں گی اور strictly ان کو follow کرنا پڑے گا جب strictly کچھ دن اس کو follow کریں گے تب یہ چیز ہمارے nature میں آنا شروع ہوتی ہے ہمارے subconscious mind میں آنا شروع ہوتی ہے یہ کچھ set parameters ہیں جن کو ہمیں follow کرنا ہے جب ان parameters کو ہم follow کرتے ہیں تب جا کے ہم end result میں کچھ اچھی performance دے پائیں گے اسی بات کو ہم trading میں بھی relate کر سکتے ہیں trading میں discipline لانے کے لیے کچھ points میں آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں آپ ان points کو note down ضرور کریے گا اور according to them جب آپ perform کریں گے تو you'll notice کہ آپ کی performance میں کافی حد تک difference آئے گا اس میں پہلی چیز ہے set a trading plan ہم trade اگر کر رہے ہیں تو ہماری entry کیوں ہوگی اس particular level پر مجھے یہ stock کیوں buy کرنا ہے اگر میں اس particular level پر یہاں پہ کچھ buy کر رہا ہوں تو میرا target کیا ہوگا اگر میں اس particular level پر کوئی چیز buy کر رہا ہوں تو اگر trade میرے against گیا تو وہ کون سا level ہے جہاں پہ میں loss بک کر کے exit کروں گا یعنی stop loss اپنا place کروں گا میں کتنا risk لوں گا اس particular trade میں اگر trade execute کر رہا ہوں تو میرا trade target کیا ہوگا یہ ساری چیزیں ہمیں پہلے سے پتا ہونا چاہیے اگر ہمیں یہ چیز پہلے سے نہیں پتا ہے اور ہم randomly trade execute کر رہے ہیں اور اس کے بعد سوچ رہے ہیں کہ target کہاں پہ place کریں stop loss کہاں پہ place کریں risk کتنا لیں profit کتنا لیں it's not going to improve our performance in fact performance or degrade ہو جائے گی تو trade لینے سے پہلے آپ کے پاس ایک trading plan ہوگا جس کے حساب سے آپ اپنے trades کی entry اور exit کو define کریں گے profit ہوگا exit کہاں ہوگی loss ہوگا تو exit کہاں ہوگی یہ ساری چیزیں اگر آپ کرنا شروع کریں گے تو آپ ایک structured trading کے parameters میں آنے لگیں گے دوسری چیز ہے monitoring your emotions اکثر ہم market کی moves کو دیکھ کے emotional ہو جاتے ہیں emotionally react کرنے لگتے ہیں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی trade آپ سے miss ہو رہا ہے تو آپ کیسے react کرتے ہیں اگر کسی trade میں آپ کو profit ہو رہا ہے تو آپ کیسے react کرتے ہیں اگر کسی trade میں آپ کو loss ہو رہا ہے تو آپ کیسے react کرتے ہیں یا اگر trade آپ نے execute کیا ہے اور ابھی کہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے trade اپنی جگہاں پہ ہے اس time آپ کیسے react کرتے ہیں اپنے emotions کو monitor کریے دیکھئے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ trade execute کرنے کے بعد آپ کی heartbeat change ہو جاتی ہے اگر ایسا ہو رہا ہے that means جو position size آپ نے use کری ہے اس particular trade میں وہ آپ کے mindset کے حساب سے ٹھیک نہیں ہے تو یہ discipline کے خلاف بات ہو رہی ہے discipline کے ساتھ اگر آپ کو جانا ہے تو آپ کو position اتنی بڑی رکھنی ہے جو جب execute ہو تو آپ کی heartbeat change نہیں ہونا چاہیے اسی کے ساتھ بیج بیج میں آپ کو کبھی کبھی breaks بھی لینا چاہیے اگر آپ full time trading کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ day trader ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روز trade کریں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صبح 9 o'clock سے 3.30 تک trading کریں گے آپ کو بیج بیج میں breaks بھی لینا ہے randomly breaks لیا کریے random breaks کی بات کیوں کر رہا ہوں apart from saturday and sunday جو کی market بند ہوتا ہے monday to friday پیچ میں مہینے میں ایک آدھ بار break ضرور لیا کریے کہ ہم randomly آج trading نہیں کریں گے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ یہ چیز چیک کر پائیں کہ کہیں آپ کو addiction تو نہیں ہو رہا ہے کئی بار ہمیں پتا نہیں ہوتا اور ہم trading سے addict ہو جاتے ہیں اور جب addict ہو جاتے ہیں تو پھر trading ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی اچھا trade مل رہا ہے trading پھر ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس سے excitement آتا ہے ہمیں اس سے satisfaction ملتا ہے یہ چیز ہم کو monitor کرنی ہے randomly break لیجئے اور تب notice کریے کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آج میں نے trading سے off لیا ہے مگر میرا دل ابھی بھی یہ چاہ رہا ہے کہ لاؤ دیکھوں market میں کیا ہو رہا ہے off لیا ہے تو پھر اس دن ہم trading نہیں کریں گے اس دن ہم charts کو بھی نہیں دیکھیں گے تو اگر ایسا ہو رہا ہے کہ آپ off لینے کے باوجود regularly اپنے phone میں یا laptop میں یا کسی screen پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں market کیا کر رہا ہے that means up addicted ہو رہے ہیں you have to control that یہ آپ کے discipline کے خلاف بات جا رہی ہے اگر off لیا ہے market سے تو market کے طرف palette کے نہیں دیکھنا ہے اپنا mind کہیں اور divert کریں گے آپ کوئی book پڑھیں گے کوئی movie دیکھیں گے کسی سے ملنے جائیں گے walk کریں گے کچھ بھی کریں گے market کو نہیں دیکھیں گے یہ جب آپ long run میں کرنے لگتے ہیں تو آپ کا جو mind ہے وہ program ہوتا ہے کہ trade ہم تب ہی کریں گے جب ہماری مرضی ہوگی اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں بہت الجھن ہو رہی ہے ہمیں آج trade کرنا ہے آج کا دن بیکار نہ چلا جائے اس لیے آپ بیچ بیچ میں breaks بھی لیں گے discipline کا ایک rule جو میں ہمیشہ follow کرتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے trades کی ایک limit بنا کے چلتا ہوں میں دن میں ایک یا دو trade یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں تین trades initiate کر لیتا ہوں لیکن میں fourth trade کبھی نہیں لوں گا اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر کسی دن ایسا ہوتا ہے کہ میرے شروع کے دو trades میں stop loss trigger ہو جائے یعنی میرے شروع کے دو trade میں مجھے loss ہو گیا ہے تو میں تیسرا trade initiate نہیں کروں گا یہ کیوں ہے یہ اس لیے ہے کہ second trade کے بعد جب آپ trade کرنا چاہیں گے یعنی third trade initiate کرنا چاہیں گے تو آپ کا جو mind ہے یہ جب تک trade initiate نہیں کیا ہے تب تک آپ سے یہ کہتا رہے گا کہ اس trade کو execute کر لیتے ہیں loss cover ہو جائے گا اور جیسے ہی آپ trade execute کریں گے فورا آپ کے mind کا reaction change ہو جائے گا اب وہ آپ سے کہے گا کہیں اس trade میں بھی loss نہ ہو جائے یعنی اب تک تو وہ کہہ رہا تھا کہ loss recover کر لیں گے اس trade سے اور execution کے بعد کہہ رہا ہے کہیں اس trade میں بھی loss نہ ہو جائے اور جیسے ہی یہ mind میں آپ کی آیا کہ کہیں دو trades کی طرح اس trade میں بھی loss نہ ہو جائے تو آپ کا mind بے took decisions لے گا یا تو ذرا سا loss دیکھ کے exit کر جائے گا یا ذرا سا profit دیکھ کے exit کر جائے گا اور آپ کا mindset خراب کرے گا so it is better جو میں follow کرتا ہوں دو trades لیے اور دونوں میں stop loss ہو گیا دن اتنا خراب تھا کہ دونوں میں stop loss ہو گیا it's perfectly fine system بند کر دیجئے تھوڑے سے profit میں system بند کرنا آسان ہوتا ہے loss میں system بند کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن جس دن discipline کو follow کرتے ہوئے آپ loss میں system بند کرنا سیکھ جائیں گے اس دن سے آپ discipline اور ایک pro trader کی list میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کبھی میرے life کو join کریں گے تو مہینے میں دو تین بار ایسا ہو جاتا ہے کہ میرے دو stop losses hit ہوتے ہیں اور دن میں live سب کے سامنے بولتا ہوں کہ میرے دو stop loss hit ہو گئے ہیں میں levels تو دے دوں گا لیکن خود trade نہیں کروں گا کیونکہ میرا stop loss hit ہو گیا میری discipline یہ کہتی ہے کہ اب آج میں اور کوئی trade initiate نہیں کروں گا اگلی چیز performance کو track کرنا ہے آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ آپ آج کل سے بہتر trade کر رہے ہیں یا اس مہینے آپ نے پچھلے مہینے سے زیادہ اچھا trade کیا یا اس quarter آپ نے پچھلے quarter سے زیادہ اچھی trading کری یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ اسے track کر رہے ہوں ایک athlete جب تیاری کر رہا ہوتا ہے تو وہ روز اپنی performance کو track کرتا ہے آج میں نے 100 میٹرز کتنی دیر میں finish کیا 200 میٹرز کتنی دیر میں finish کیا کل کتنی دیر میں کیا تھا میری average speed کیا ہے یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ روز track کرتا ہے تب تین مہینہ چار ٹریڈنگ جنرل مینٹین کرنی ہے ٹریڈنگ جنرل کیسے بناتے ہیں آپ کو میرے چینل پہ ویڈیو بھی مل جائے گا ٹریڈنگ جنرل بیسکلی ایک sheet ہے ایک excel sheet ہو سکتی ہے کوئی بھی ایسی چیز جس میں آپ اپنے trades کو نوٹ کریں آج میں نائن 30 پر sbi کے 100 shares buy کیے تھے اس کے بعد reason لکھیں گے کیوں buy کیے تھے اگر آپ trade discipline سے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک reason بھی ہوگا جو شروع میں کہا آپ کے پاس reason ہونا چاہیے آپ کے setup کے حساب سے کیوں یہاں پہ buying کیوں ہے آپ reason mention کرتے ہیں اس trade کا result کیا تھا آپ فائدے میں نکلے profit book کیا یا loss book کیا اگر loss book کیا تو آپ نے ایسی کیا mistake کری جس کی وجہ سے loss ہوا تھا اس کے بعد اس میں remarks لکھے کہ اس trade جتنی دیر تک executed تھا اتنی دیر میرے emotions کیا کہہ رہے تھے یہ ساری چیزیں آپ جب note کریں گے اور weekly basis پر 15 دن پر ہر مہینے ویٹ کے آپ اپنے trades کو دیکھیں گے کہ اچھا یہ کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو میں regularly کر رہا ہوں تو پھر آپ انہیں ٹھیک کر پائیں گے دیکھئے اگر آپ note down نہیں کریں گے بہت ممکن ہے کہ 10 دن بعد آپ پھر وہی غلطی ریپیٹ کریں پندرہ دن بعد آپ پھر وہی غلطی ریپیٹ کریں لیکن اگر آپ note down کر چلیں گے تو آپ کو پتہ رہے گا یہ غلطی ہے جو میں regularly کر رہا ہوں تو اب اس کو ٹھیک کر جب وہ غلطی ٹھیک ہو جائے گی آپ کی پیفورمنس اور بیٹر ہوگی پھر کچھ دن مال آپ پر جو میں کچھ دن سے لگتار کر رہا ہوں آپ اس غلطی کو ٹھیک کریں گے آپ کی پیفورمنس اور ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ کو ایک اچھا ٹریڈر بننا ہے تو اس بات پر ضرور فوکس کریے گا آپ کا ڈسیپلن کیا کہتا ہے ہو سکتا ہے جن پیرامیٹر جس ٹریڈنگ اسٹائل سے آپ ٹریڈ کرتے ہیں دوسرا کسی اور اسٹائل سے کر رہا ہو گا لیکن آپ کو پتہ ہو چاہیے کہ آپ کے ٹریڈنگ اسٹائل کے پیرامیٹر کہتے کیا ہیں دوسروں سے انکلوینس ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا پیرامیٹر جو کہتا ہے آپ اسی کو سٹریٹلی فالو کریں گے ہو سکتا ہے کسی پرٹیکولر لیویل پر آپ کا سیٹ اپ کہہ رہا ہو کہ یہاں پہ بائنگ بنتی ہے لیکن اسی ٹائم پر کسی اور کی سٹریٹیجی کے حساب سے وہاں پہ سیلنگ ہو سکتی ہے تو آپ کو اس بات سے انفلوینس نہیں ہونا ہے کہ وہ آدمی سیلنگ کر رہا ہے وہ اس کی سٹریٹیجی ہے آپ کی سٹریٹیجی اگر کہتی ہے بائنگ تو آپ بائنگ کریں بھلے ہی آپ کا سٹوپ لوس ہو جائے ایک سٹریٹیجی کو فالو کریں گے اور ڈسیپلن سے فالو کریں گے اگر سٹریٹیجی کے حساب سے انٹری ہے کریں گے سٹریٹیجی کے حساب سے سٹوپ سٹرکلی اپنے رولز کو فالو کریں گے آپ خود نوٹس کریں گے کہ آپ پروفٹیبیلیٹی میں کتنا آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں سٹوپ مارکٹ تو جوا ہے ایسا آپ نے بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا ایک انسان جب نیا نیا ٹریڈنگ سٹارٹ کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کتنے پیشن سے ٹریڈنگ سٹارٹ کرتا ہے کتنا جوش ہوتا ہے ہم مارکٹ سے بہت پیسہ کمائیں گے لیکن اسی انسان سے آپ پانچ شے مہین بعد پوچھئے تو کیا کہے گا سٹوک مارکٹ تو جوا ہے تو کیا یہ واقعی میں جوا ہے اس کو ہم اس اگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ میں ازیوم کر رہا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی سٹڈیز کمپلیٹ کر رہے ہیں آپ میں سے بہت سے ہیں جن کی سٹڈیز کمپلیٹ ہو چکی ہیں اور جاب سٹارٹ کر چکے ہیں اور آپ میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو کئی سالوں سے جاب کر رہے ہیں تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس انٹری لیول جاب کے لیے آپ نے کتنے سال پڑھائی کری تھی تو آپ مجھ سے کہیں کہ ہاں 22 years 23 years ہم نے پڑھائی کری تھی انڈیا میں ایک بی ٹیک گریجویٹ اور جب اس جاب کو آفر لیٹر ملتا ہے تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے اس کے گھر میں کتنی خوش ہی آ جاتی ہے پیرنٹس کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں دوست پارٹی مانگتے ہیں کیونکہ یہ ایک انسان جیسے ہی ٹریڈنگ کرنے آتا ہے وہ ایک ہفتے میں پیسہ ڈبل کرنے کی کیوں سوچ نے لگتا ہے ایک طرف ٹوئنٹی فائیو تھرٹی فائیو تھاؤزن روپیز کی جاب کے لیے ہم ٹوئنٹی ٹوئی یئرز ٹوئنٹی ٹرئی یئرز پڑھائی کر رہے ہیں اور پھر اس کو اپ سکیل بھی کرتے ہیں ہم کہ آپ ماسٹرز کر لیں گے تو سیلری بڑھ جائے گی یعنی سیلری بڑھ نے کے لیے اور پڑھائی کرتے ہیں ایم بی اے کر لیتے ہیں تو اور اچھا پیکج مل جائے گا لیکن سٹاک مارکٹ میں ایک ہفتے میں ہی پیسہ ڈبل کرنا ہے تو اب آپ یہ بتائیے سٹاک وہ بھی جوا ہے کیونکہ آپ کو اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے بہت ممکن ہے کہ آپ اس میں لاؤس اٹھا لیں لیکن یقین سے بتائیے اگر کوئی انسان بینا ایکسپیرینس کے جنرل سٹور بھی کھول دیتا ہے اور نقصان اٹھا لیتا ہے تو کیا کوئی کہے گا اس سے کہ یہ جوا تھا نہیں تب نہیں کہتا لیکن سٹاک مارکٹ میں بینا ایکسپیرینس بینا نالج بینا ٹریننگ کے ہم ٹریڈنگ کرنے آ جاتے ہیں ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں نقصان اٹھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں سٹاک مارکٹ جوا ہے اس بات کو آپ کو سمجھ نہ پڑے جیسے دنیا کے اور بزنس ہیں ویسے ہی سٹاک مارکٹ بھی بیہیف کرتا ہے ہر بزنس کے کچھ اصول ہوتے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ ریال اسٹیٹ کمپنیز میں جوب کرتے ہوں گے آپ میں بہت سے لوگ ایف ایف ایم سی جی پروڈکٹ کا بزنس کرتے ہوں گے الگ الگ بزنس آپ کرتے ہیں ہر بزنس کا ایک اصول ہوتا ہے یا کچھ رولز ہوتے ہیں کچھ ریگولیشن ہوتے ہیں آپ اس کو فالو کرتے ہیں تب ہی آپ پرفارمنس دے پائیں گے اور پیسہ کما پائیں گے اسی طرح سے سٹاک مارکٹ کو بھی اگر آپ ایک بزنس مان کے اس کے رولز این ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے ڈسیپلن سے ٹریڈن کرتے ہیں تو ہی آپ پیسے کما سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میکسیمم لوگ سٹاک مارکٹ میں نقصان کرتے ہیں کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں اس مارکٹ سے ایکسپیکٹیشن میں انڈین کرکٹ ٹیم جب انگلین گئی تھی کرکٹ ورل کپ کے لئے تو کسی کو ان سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی جب ایکسپیکٹیشن نہیں تھی تو کوئی پریشر بھی نہیں تھا جب پریشر نہیں تھا تو پرفارمنس نیچورل تھی کیونکہ ہمیں پتا تھا ہمیں کوئی نہیں دیکھ وہاں سے پریشر بیلڈ ہوتا ہے یہی چیز آپ لائف کے کسی بھی حصے میں لے جا سکتے ہیں ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم ہر مہینے اچھا پیسہ ٹریڈنگ سے کمائیں گے وہ ایکسپیکٹیشن ہمارے اندر ایک فیر ایک پریشر کرتی ہے کہ ہم ایک دن یا دو دن پرفارم نہیں کر پاتے تو ہم گھبرا جاتے ہیں اور جب ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں ہے ہم مارکٹ میں نئے بھی ہیں ایکسپیکٹیشن بھی زیادہ ہے اور کچھ پتہ بھی نہیں ہے تو پریشر اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرا لاؤس ہوا کیوں اس لیے کچھ چیزوں کو رول بنا کے رکھنا ہے جس میں سب سے پہلا رول ہے ایکسپیکٹیشن تو مارکٹ سے رکھنی ہی نہیں ہے میرے فادر مجھ سے کہتے تھے ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ویک کرتی ہے اگر آپ پریشان ہوں اور اگر آپ اپنے ایک دوست سے ایکسپیکٹ کریں کہ جب میرا خراب ٹائم آیا تو یہ فرینڈ میری ہیلپ کرے گا یا میرا یہ ریلیٹیو مجھے اس مشکل سے باہر نکال لے گا اور جب آپ کا خراب ٹائم آتا ہے وہ دوست یا ریلیٹیو آپ کی ہیلپ نہیں کرتا تو آپ پریشان ہوں گا تو صرف میں ہی اپنی ہیلپ کروں گا میں کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتا تو کل کو اگر آپ پریشان ہوئے کسی مسئیبت میں تو آپ کو پتہ ہے کوئی نہیں آنے والا آپ خود محنت کریں گے آپ اتنے پریشان نہیں ہوں گے اور اسی بیچ اگر ایکسپیکٹیڈ ہیلپ آگئی وہی آپ کو سٹوک مارکٹ میں بھی رکھنا ہے مارکٹ میں آپ کو پروفٹ کی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی ہے آپ کو صرف اپنی رول بیز ٹریڈنگ کرنی ہے اس میں اگر آپ ایکسپیکٹیشن کم سے کم رکھیں گے تو ذرا سا بھی آپ ایکسپیکٹیشن گینز سٹوک مارکٹ میں گیرنٹیڈ گینز نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ایسی کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ اگر آپ مارکٹ میں ٹریڈنگ کرنے آئے ہیں تو آپ پیسہ بنا کے جائیں گے ہاں ایک چیز جس کو آپ فالو کریں گے سٹوک مارکٹ انپریڈکٹیبل ہے تو آپ کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی ہے آپ صرف اپنے رولز کو فالو کریں گے ایسا بلکل ایکسپیکٹ مت کریے گا کہ آپ نے کوئی ٹریڈ انیشییٹ کیا ہے تو وہ ٹارگٹ تک ہی جائے گا وہ ذرا سو اپر جا کے آپ کے اگنسٹ بھی جا سکتا ہے لاؤس اور اگر کوئی آپ سے کہہ رہا ہے کہ سٹاک مارکٹ میں آؤٹ ٹریڈنگ کرتے ہیں خوب پیسہ بنائیں گے دس ہزار اوپی ڈالو ہر مہینے پچہ ہزار بنائیں گے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے سٹاک مارکٹ میں اکیس دن میں پیسہ ڈبل نہیں ہوتا ہے تو یہ کری تو ایک مہینے سے زیادہ آپ اس مارکٹ میں نہیں ٹک پائیں گے تو جلدی امیر ہونے کا خواب لے کے اس مارکٹ میں نہیں آنا ہے میں آپ کو ڈسکریج نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ غلطی میں کر چکا ہوں میرے جاننے میں کتنے ٹریڈرز یہ غلطی کر چکے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ یہ سیکھ نے کے لئے آپ بھی یہ غلطی کریں مارکٹ میں کوئی بھی چیز پورفیکٹ نہیں ہے آپ یہ مس سمجھ گا کوئی پورفیکٹ سٹریٹیجی سکھا دے کوئی پورفیکٹ انٹری یا ایکزٹ سکھا دے کوئی پورفیکٹ سیٹ اپ سکھا دے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا مارکٹ میں صرف سمبھاونائے ہیں اگر آپ کسی بھی سٹاک انیلسٹ کو سنیں گے اور اس کی وکیبلری پہ غور کریں گے اس کے شبدوں کے چین پہ غور کریں گے تو وہ یہی بولے گا کہ اس سٹاک میں یہ ایکس وائی زی فارمیشن ہو رہا ہے اور یہ ہنڈرڈ روپیز سے ہنڈرڈ ان ٹوئنٹ روپیز تک جا سکتا ہے سمبھاونہ ہے تو مارکٹ میں صرف سمبھاونائے ہیں کوئی بھی سرٹینٹی نہیں ہے 2 پلس 2 is 4 یہ انڈیا میں بھی ہے 2 پلس 2 آپ US میں جا کریں گے وہاں پہ بھی ملے گا یورپ میں آپ 2 پلس 2 کریے گا وہاں پہ بھی 4 ہی ملے گا مارس پہ جا کے بھی آپ 2 پلس 2 کریے گا تو 4 ہی آئے گا یہ سرٹینٹی ہے لیکن یہ xyz stock 100 سے 120 تک چلا جائے گا یہ سمبھاونہ ہے اور سمبھاونہ اور سرٹینٹی میں اگینز جا کے آپ کو لاز بھی دے دے تو اس کے لئے بھی آپ کو ready ہونا چاہیے stock market میں easy money نہیں ہے لیکن میں شروع میں بولا trading is very simple but it's not easy یعنی بہت simple سا طریقہ ہے یہ کچھ سیٹ چیزیں ہیں ان کو آپ follow کریں گے تو profit ہو سکتا ہے لیکن وہ particular parameters کو follow کرنا مشکل ہے کیونکہ وہاں آتی ہے discipline اس کے لئے آپ کو hard work کرنا پڑے گا آپ کو چیزیں سیکھنا پڑے گی آپ کو practice کرنا پڑے گی آپ کو ساری چیزیں کرنا پڑے گی جو ایک successful trader کرتا ہے جب آپ یہ expect کر سکتے ہیں کہ long run میں آپ کو تھوڑے سے rewards دے سکتا ہے تو جو میں نے ابھی آپ کو باتیں کہیں ہیں ان کو تھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچئے گا اور لکھئے گا کہ آپ stock market کے بارے میں کیا کیا سوچتے تھے اور میں نے جو باتیں بتائیں ہیں ان میں کتنا contradiction ہے اور اگر contradiction ہے تو ان غلط فہمیوں کو اپنی ڈائری میں سے ہٹا دیجئے اور simply discipline طریقے سے trading کرنا start کریے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ایک balanced approach ہونا بہت ضروری ہے وہ balance جب کبھی بھی disturb ہوگا ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے over confidence میں آکے ہم کچھ ایسے steps لے سکتے ہیں جو ہمیں later on نقصان دے دیں under confident ہونے کی وجہ سے ہم ہو سکتا ہے کچھ ایسے steps miss کر دیں جس کی وجہ سے ہمارا profit ہاتھ سے نکل جائے تو ان ٹریڈنگ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر نئے ریڈرز over confidence کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کا reason یہ ہوتا ہے کہ ان کو شروع شروع میں profit ہو جاتا ہے اور وہ profit random ہوتا ہے انہیں لگتا ہے کہ وہ سیکھ گئے ہے اور وہ روز اس طرح سے profit بنا لیتے ہیں اس لیے وہ random position size بڑھانے لگتے ہیں وہ random trades لینے لگتے ہیں وہ loss میں دیر تک رکے رہتے ہیں اور وہ سارے کام کرتے ہیں جو ان کے confidence کو boost کرتا ہے یا یہ کہوں over confidence کو boost کرتا ہے کیونکہ انہیں لگنے لگتا ہے کہ انہیں نقصان نہیں ہوگا وہ جو بھی step لیں گے وہ فائدہ ہی دے گا جبکہ ہمیں یہ بات اپنے mind میں اچھے طرح سے بٹھا لینی ہے کہ ہم روز صحیح نہیں ہو سکتے there will be days جب ہمارے decisions غلط ہوں گے there will be days جب ہمارے trades stop loss hit کریں اور یہ وہی دن ہو سکتا ہے جس آپ غلط ہوئے اور آپ کا پورا اکاؤنٹ zero ہو گیا over confidence اکثر آپ reckless trading decisions لینے کے لئے یا excessive risk لینے کے لئے اکساتا ہے جو کی ultimately ایک بڑے loss میں بدل جاتا ہے ایک trader کو ایک balanced approach کے ساتھ ہی چلنا ہے ورنہ loss ہونا تو تیع ہے یہ balance disturb ہونے کی ایک وجہ اور ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک نیا trader جب market profits earn کرتا ہے اور اسے لگنے لگتا ہے کہ سب آتا ہے تو وہ over confidence میں اپنے profits کے screenshots اپنے profits اپنے دوستوں میں share کرنے لگتا ہے آج میں نے market سے اتنا کم آیا آج میں market سے ہے یا یہ سب باتیں share کر رہا ہے وہ لوگ اس سے دوبارہ بھی پوچھتے ہیں کہ آج کتنا profit کم آیا آج کیسے trading کری اب یا تو ان لوگوں سے وہ جھوٹ بولے یا پھر اس trader کے دماغ میں رہتا ہے کہ آج پھر اپنے دوستوں سے ملاقات ہوگی آج وہ پوچھیں گے کہ trade کیسے کیا آج کتنا profit بنایا اس لیے اپنے دوستوں کو دکھانے کے لیے میں آج اچھا trade لیتا ہوں اور شام کو میں اس profit کو share کروں گا تو میری بڑھائی ہو جائے گی اور اس وجہ سے trade setup نہ ہوتے ہوئے بھی یا random trading کر کے risk management کو کنارے رکھ وو trading کر لیتا ہے اور loss ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ایک trader نے trade اس لیے نہیں لیا کہ اس کو اس کی strategy کے حساب سے کوئی setup مل رہا تھا اس نے trade اس لیے لیا کیونکہ اس دوستوں کو دکھانا تھا کہ مارکٹ سے پیسہ کتنی لگتے ہیں جس میں ہم اپنے risk کو calculate نہیں کرتے یا اپنا position size بڑھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے اگر market ہمارے against جاتا ہے تو ہم handle نہیں کر پاتے اور loss کر لیتے ہیں اس طرح سے under confidence یا loss of confidence کی وجہ سے ہماری trading میں بہت مشکلیں آ سکتی ہیں loss of confidence اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ایک trader frequently losses کر رہا ہے اس وجہ سے اسے لگنے لگتا ہے کہ جو بھی trade لے گا اس میں loss ہو جائے گا اور وہ صحیح trade بھی initiate نہیں کرتا under confident ہو جانا یا loss of confidence کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم کو پتا نہیں ہے کہ چارٹ پہ کیا ہو رہا ہے اور پر بھی ہم دیکھیں گے کہ ہماری ایک balanced approach disturb ہو رہی ہے میں ہمیشہ traders سے کہتا ہوں کہ آپ trading ویسے ہی کریے جیسے سال بھر کرتے ہیں آج کا دن کوئی special نہیں ہے اور اپنا نظریہ دور کا رکھئے اور اپنے trading career کے لیے دور کی سوچ رکھئے یعنی آج کے دو stop losses یا اس ہفتے کے پانچ profitable trades یہ decide نہیں کریں کہ پانچ profitable trades کے بعد ہم over confident ہو جاتے ہیں کہ مجھے تو سب آتا ہے میں اچھے trades لے سکتا ہوں اور loss کر لیتے ہیں دو stop losses کے بعد ہم under confident ہو جاتے ہیں کہ میں جو بھی trade لیتا ہوں اس میں loss ہو جاتا ہے اس لیے میں اچھے trades بھی miss کر دیتا ہوں ہمیں trade ویسے لینا ہے جیسے سال پھر لیتے ہیں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر stop loss ہو گیا ہے مارکٹ سے exit کریں گے اور اپنے trading system پہ confidence رکھیں گے ہم جس بھی trading strategy کو جس بھی trading system کو follow کرتے ہیں ہمیں یہ notice کرنا ہے کہ کیا ہم اس کے سارے parameters کو follow کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم سے کچھ expect نہیں کیا جاتا میں نے پچھلے episodes میں بھی یہ بات بولی ہے profit اور loss آپ کی trading کا buy product ہے یعنی آپ کو focus profit and loss پہ نہیں کرنا ہے اس process پہ سکتے ہیں اگر آپ discipline سے trading نہیں کریں گے تو long run میں آپ profitable نہیں رہیں گے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 5-7-10 trade ہمارے profitable ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ position size randomly بڑھا لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح trajectory میں جا رہے ہیں آپ صحیح direction میں جا رہے ہیں بس discipline کو صحیح سے follow کرنا ہے اگر آپ کے دو سے چار stop losses ہو گئے ہیں اور اس ڈھر سے آپ trade نہیں لے رہے ہیں کہ کہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ loss ہو جائیں تو آپ کو دیکھنا ہے کہ لوس ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے اس غلطی کو ہم ٹھیک کریں گے اپنے سسٹم پہ confidence رکھیں گے اور اس سسٹم کے حساب سے جب بھی کوئی دوسرا trade آئے گا ہم initiate کریں گے یہاں پہ ایک کام ہم اور کر سکتے ہیں اگر ہمیں loss of confidence ہو رہا ہے تو ہم position size کم کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم position size میں trade کریں جو ہمیشہ سے کرتے تھے ہمارے اندر confidence نہیں آ رہا ہے تو ہم set up same follow کریں گے بس position size چھوٹی کر لیں گے اس سے ہمارے mind کو ایک message جاتا ہے اگر ہم اس trade میں غلط بھی ہوتے ہیں تو loss زیادہ نہیں ہے چھوٹا سا loss ہے لیکن اگر صحیح ہو جائیں گے تو profit بھی چھوٹا ہی ہو گا لیکن set up پہ confidence increase ہو گا کیونکہ اگر آپ کے اندر confidence نہیں ہے اور آپ اسی position size میں trade کرنا چاہ رہے ہیں جس سے ہمیشہ کرتے ہیں تو کئی بار ایسا ہوگا کہ آپ کی حمد نہیں پڑے گی trade لینے کی اور جب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اپنے analysis تو صحیح کری تھی چیز نے اپنا target hit کیا ہے تو آپ frustrate ہو جائیں گے اور اس frustration میں آپ ایسے decisions لیں جو آپ کے لئے صحیح نہیں ہے اسی لیے کم confidence ہوتے ہوئے بھی اپنے trading system کو فالو کر ئے اور جتنی چھوٹی position size ہم use کر سکتے ہیں اتنی چھوٹی position size میں ہم trade کریں I hope ہم نے اس over confidence اور under confidence کے topic کوشش کریئے کہ trading میں آپ ایک neutral approach لے کے چلیں آپ یہ کبھی مت سمجھیں کہ اگر ہمارے 10 trade profitable ہے تو 11 اور 12 trade profitable ہوگا آپ یہ کبھی مت سوچیں کہ اگر آپ کے 2 trade میں stop loss ہے تو 3 اور 4 trade میں stop loss ہوگا آپ کا کام ہے آپ جس بھی trading system کو follow کرتے ہیں اس کو آپ کو پوری discipline کے ساتھ follow کرنا ہے میں نے ایک چیز notice کری ہے کہ ایک trader کو سب سے زیادہ نقصان اس کے emotions کی وجہ سے ہوتا ہے اس episode میں ہم کچھ ایسے emotions کی بات کریں جن کی وجہ سے ایک trader کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے جس میں سب سے پہلا topic ہے fear یعنی ڈر در دو وجہ سے ہوتا ہے پہلی چیز ہے uncertainty ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہو ہونے والا ہے یا کیا ہو سکتا ہے تو اکثر ہمارے اندر ڈر رہے گا جس کی وجہ سے ہم کچھ غلط فیصلے لے سکتے ہیں example کے طور پر میں ایک trade میں ہوں suddenly مجھے news سنائی دی جو negative تھی اس news کا میرے market سے کوئی مطلب نہیں تھا لیکن کیونکہ مجھے پتا نہیں ہے چارٹ پر یہ کیا ہو رہا ہے اس news کی وجہ سے میرے دل میں ڈر آیا میں نے غلط فیصلہ لیتے ہوئے trade سے exit کر دیا اور بعد میں دیکھا کہ اس trade میں تو profit ہو رہا تھا یا پھر میں ایک trade میں ہوں اور trade میرے price سے تھوڑا سو نیچے trade کر رہا ہے لیکن کیونکہ مجھے پتا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے میں ڈر گیا اور میں trade سے exit کر گیا یا پھر میرے capital loss کا ڈر کیونکہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے میرے اندر یہ ڈر ہے کہ ایسا تو سے وہ غلط فیصلے لے لیتا ہے جب ایک trader chart پہ دکھ رہی چیزوں کے حساب س analysis کرتا ہے ڈر کی دوسری وجہ ہے ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ اس trade میں ہمیں کتنا loss ہو سکتا ہے جب ہمارے loss کی limit نہیں پتا ہے تو بٹ آوویس ہے ہم ڈریں trade آپ کی against گیا تو آپ کہا exit کریں گے اور جیسے ہی وہ level cross ہونے لگے آپ کو فورا exit کرنا چاہیے ایسا کرنے سے آپ اپنے capital کو ایک چھوٹا سا چنگ کا loss دے کے preserve کر سکتے ہیں تا کی آپ fresh mind سے کوئی دوسرا trade لے پائیں ایک اور emotion ہے جو traders کو بہت نقصان پہنچاتا ہے greed لالچ لالچ ہونہ ایک natural سی بات ہے ہر انسان کے اندر کہیں نہ کہیں تھوڑی سی لالچ ہوتی ہے اگر لالچ نہیں ہوگی تو کوئی بھی آدمی آگے بڑھ نہیں پائے گا لالچ کو control کرنا سیکھنا چاہیے ہم ایک trade میں کتنا profit بک کریں گے کئی بار میرے پاس لوگ میسیج کرتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر ہم نے trade لیا تھا اور میں profit نہیں بک کر پاتا ہوں اور واپس مجھے loss ہو جاتا ہے تو میں سو روپے کی چیز آدمی خرید کے expect کرتا ہے کہ وہ پانچ سو روپے کی ہو جائے فور ففٹی روپیز تک بھی وہ چیز جارہی ہوتی ہے تو اس کو نہیں بیشتا ہے اور واپس اس کو loss دیکھے جاتی ہے تو آپ کو ایک limit بنانی ہے کہ اگر میں trade لیا ہے تو جیسے ایک limit میں نے بنائی کہ loss ہو رہا ہے تو میں کہاں exit کروں گا ویسے ہی مجھے ایک limit بنانی ہوگی کہ جب میں profit میں ہوں تو مجھے کہاں پہ exit کرنا ہے یاد رکھئے loss book کرنے کا discipline اور profit book کرنے کا discipline long run میں آپ profitable رکھے گا کوئی بھی چیز اگر اوپر جاتی ہے تو وہ نیچے ضرور آئے گی یاد رکھئے کبھی بھی unreasonable profits کی expectation مت رکھئے گا ایک limit بنائیے اور اس limit کے حساب سے کام کریے یہ دو topics جو میں نے discuss کی ہیں fear اور greed اگر ان کے اوپر آپ محنت نہیں کریں گے تو ایک تیسری چیز اور آئے گی اسے ہم کہتے ہیں regret آپ ڈر کی وجہ سے ایک trade سے exit ہو گئے اور پھر وہی trade آپ کے target پہ آپ کو دکھائے دیا اب آپ کو regret ہو گا آپ نے time پہ profit book نہیں کیا لالج کی وجہ سے آپ اور رکے رہے پھر وہی trade واپس آپ کے level پہ آ گیا یا آپ کے level سے نیچے بھی چلا گیا اور loss دے گیا اب آئے گا regret تو اس regret کی وجہ سے کیا ہوگا fear کیوں ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہم نے discuss کیا greed کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہم نے discuss کیا ان دونوں کو control نہیں کریں گے تو regret ہوگا regret کی وجہ سے کیا ہوگا آپ نے ایک trade لیا تھا fear کی وجہ سے اس سے exit کر گئے وہ target پہ چلا گیا یہ regret آپ کے اندر form create کرے گی یعنی fear of missing out کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں trade جہاں سے profit booking آئی اور اب میں loss میں ہوں یعنی fear کی وجہ سے جلدی نکل گئے اور fear کی وجہ سے بعد میں جو regret ہوا اس کی وجہ سے غلط entry کر لی دوسری چیز greed کی وجہ سے میں نے profit book نہیں کیا واپس آکے اس نے مجھے loss دیا اب مجھے regret ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یعنی جس trade میں 100 روپیز کا target رکھ سکتا تھا وہاں میں نے 20 روپیز book کی کیونکہ پچھلی غلطی greed کی جو میں نے کری اس کی وجہ سے مجھے loss ہوا اب مجھے لگا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ 20 روپے کا profit بھی چلا جائے گا اور میں 20 روپے کا profit بک کر لیا بعد میں وہی trade مجھے 100 روپے پہ دیکھ رہا ہے پھر مجھے regret ہوا اور پھر میں نے غلط trade execute کیا تو fear اس کو control کیجئے greed اس کو control کریے ان دونوں کو control نہیں کریں گی تو تیسری چیز آئے گی جسے ہم کہتے ہیں regret fear greed regret اس کے لیکن ہر جگہ نہیں کہیں کہیں کہ اوپر آپ کو تھوڑا سا practical بھی ہونا پڑے گا اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ 500 روپیز پہ شیئر purchase کرتے ہیں اور جب وہ شیئر پرائس سے نیچے جاتا ہے یا وہ down trend میں چلا جاتا ہے تب بھی وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اس hope میں کہ price واپس جائے گا ان کے levels تک اور وہ مہینوں بیٹھے رہتے ہیں اتنے دن اس hope میں بیٹھنے کی وجہ سے نقصان کیا ہوا آپ کا fund block ہے آپ کوئی دوسرا trade نہیں لے سکتے اور آپ mind بھی block ہے کیونکہ آپ کا دماغ اسی trade میں لگا ہوا ہے جب کہ اگر اپنے trade initiate کرنے سے پہلے اپنا stop loss یا loss booking level decide کر لیا ہوتا اور جیسے ہی وہ level cross ہو جائے آپ exit کر گئے ہوتے تو آپ کا fund بھی فری رہتا آپ کا mind بھی فری رہتا اور آپ کوئی دوسرا trade لینے بھی آزاد ہوتے آپ پیسے کا بھی نقصان ہوا اور ان سب کے ساتھ آپ کے mind set بھی خراب ہوا یاد رکھئے اچھا trader کبھی بھی hope کے base پر trading نہیں کرتا اس loss کا level cross ہو رہا ہے وہ trade exit کر جائے گا وہ hope نہیں رکھے گا کہ شاید یہاں market پلٹ جائے نہیں وہ trade سے exit کرے گا اور پھر fresh mind سے وہ کوئی دوسرا trade لینے کی سوچے گا تو ہم نے ان چار چیزوں کے trade کیا تو وہ آپ کے mindset کے لئے ٹھیک نہیں ہے اور چوتھی چیز hope امید کرنا اچھی بات ہے لیکن hope trading آپ کے لئے بہت نقصان دے ہے اور میرے teacher مجھ سے ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی hope trading کر رہا ہے تو he is hopeless اس کا market میں کچھ نہیں ہو سکتا but I am sure ہم ان چار emotions کے اوپر کام کریں گے اور اگلی اپیسوڈ میں ہم distractions اور focus کے اوپر بات کریں گے focus اور distraction یہ trading کے دو بہت important component consider کیا جاتے ہیں جب ایک trader focus ہوتا ہے تو وہ اپنی trading activities پہ concentrate کر سکتا ہے اور quick and accurate decisions لے پاتا ہے focus trader کو better decisions اور costly mistakes avoid کرنے میں بہت help کرتا ہے وہیں پہ اگر ایک trader distracted ہے تو بہت سمبھف ہے کہ وہ impulsive decisions لے سکتا ہے یا important entry exit points کو miss کر سکتا ہے اس اپیسوڈ میں ہم focus اور distraction کے کچھ points کو discuss کریں پہلے بات کرتے ہیں distractions بہت طرح کے ہو سکتے ہیں میں ایسے بہت سے traders کو جانتا ہوں جو trading hours میں اپنے gym میں treadmill پر running کرتے کرتے trade initiate کرتے ہیں اور profits بھی book کر لیتے ہیں لیکن کیا ہر trader یہ کر سکتا ہے especially وہ جو نیا ہو نہیں ہر trader ایسا نہیں کر سکتا اور جو ایسا کر پا رہے ہیں انہوں نے بھی اس market کو ایک due time دیا ہے انہوں نے اس market میں ایک time spend کیا ہے اتنا experience لیا ہے کہ وہ ایسے quick decisions لے پاتے ہیں لیکن اگر آپ market میں نئے ہیں یا ابھی ایک successful trader نہیں تو تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھ نا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے آپ کو distraction سے بچانا ہے جس میں پہلی چیز آتی ہے اور دوسرے کام جب آپ office میں ہوتے ہیں تو آپ office کا کام کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم آپ کسی اور چیز پہ فوکس نہیں کرتے جب آپ driving کر رہے ہوں تو آپ driving پہ فوکس کرتے ہیں آپ روڈ پہ فوکس کرتے ہیں آپ اس ٹائم اپنے phone میں facebook چیک نہیں کرتے ہیں کیونکہ اگر ایسا کر رہے ہوں گے تو بہت سمبب ہے کہ آپ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو سکتے ہیں میں نے یہ بات نوٹس کی ہے کہ بہت سوٹیڈرز ٹریڈنگ کو بہت کیجویلی یا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ جب بھی تھوڑا سبق ملے گا وہ اپنے سسٹم پہ موبائل پہ ٹریڈ مل گیا آپ نے پیسہ بنا لیا لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہو سکتا ٹریڈنگ ایک سیریس چیز ہے ہاں اسے آپ پارٹ ٹائم ضرور کر سکتے ہیں اور شروع میں پارٹ ٹائم کرنے کے لیے سجسٹ بھی کیا جاتا ہے لیکن ٹریڈنگ جب بھی کریے جتنی دیر بھی ان کو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کہ کوئی دیکھ نہ لے کوئی سینئر دیکھ کے ان کو ٹوک نہ دے اس لیے وہ تھوڑے سی سٹریس میں بھی رہتے ہیں اس طرح کا اس سٹریس ان کی ڈیسیجن منٹس میں اگر ہمیں ٹریڈ نہیں ملا تو کیا ہوگا یا پھر اگر کسی کو 15-30 منٹس کا ایک ونڈو ملا ہے جس میں وہ ٹریڈ کر سکتا ہے تو وہ اس سٹریس میں رہتا ہے کہ یہ 15-30 منٹس ویسٹ نہ ہو جائیں اور ہمیں ٹریڈ نہ ملے تو وہ زبردستی کونسنٹریٹ کرتا ہے اور unreasonable ٹریڈ لینے کی کوشش کرتا ہے جہاں پہ وہ فومو کا شکار ہو جاتا ہے ایک بات کا دھیان رکھئے کہ یہ ضرور بولا گیا ہے کہ ایک dedicated time رکھئے جس میں آپ ٹریڈ کریں گے وہ آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے ایک گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے دو گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے لیکن جب بھی آپ trade کر رہے ہوں اس dedicated time کے اندر آپ کو stress نہیں لینا ہے آپ اپنے mind کو یہ بتائیے کہ اگر اس آدھے گھنٹے میں اس ایک گھنٹے میں جو ہم نے dedicate کیا ہے ٹریڈ کے لیے ہو سکتا ہے نہ ملے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ 9.15 پہ market open ہوتا ہے اور 9.19 تک ہم profits book کر لیتے ہیں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورا دن نکل جاتا ہے اور ہم کو 1 پی ایم یا 2 پی ایم کے آس پاس کوئی trade ملتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جب آپ چاہیں تب کو trade ملے تو اگر آپ کے 2 گھنٹے یا 30 منٹس کی ونڈو میں trade مل رہا ہے تو بہت اچھے بات ہے اگر نہیں مل رہا ہے تو ڈس ہارٹن نہیں ہونا ہے اور زبردستی trade نہیں لینا ہے اگر آپ کو market میں لمبے کو preserve کرنا trade مل جائے گا تو ہم trade کر لیں گے trade نہیں ملے گا ہم کل پھر سے try کریں گے دوسری بات جب آپ اپنے آفس میں ہوں یا کچھ بھی کام کر رہے ہوں آپ اپنی family یا friends سے distract نہیں ہوتے ان کو آپ بتاتے ہیں کہ مجھے disturb نہ کیا جائے آپ friends کے call receive نہیں کرتے ان کو reply کر دیتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر بعد بات کریں گے یہی چیز ہمیں trading میں بھی رکھنی ہے اگر آپ trading کر رہے ہیں تو اس طرح سے distracted نہیں ہونا ہے آپ family کو بھی بتائیے کہ آپ occupied ہیں ہم بعد میں بات کریں گے آپ اپنے friends کو بتائیے آپ occupied ہیں ہم بعد میں بات کریں گے جب آپ اپنی trading کو seriously لیں گے تو ہی دوسرے لوگ بھی آپ کو seriously لیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ آپ بھی اپنی trading کے time پر distracted رہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو disturb کریں گے اس لئے آپ انہیں inform کریں کہ آپ اب disturb نہیں ہونا چاہتے ایک اور بات جس طرح سے driving کرتے وقت آپ اپنا facebook whatsapp یا اور کوئی social میڈیا چیک نہیں کرتے اسی طرح سے trading کے وقت بھی آپ کو یہ نہیں کرنا ہے جب آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو ٹریڈنگ کر نا ہے پھر facebook پہ براوزنگ نہیں ہونی وٹس ایپ کے status چیک نہیں ہوں ہم کسی کو وٹس ایپ پہ ریپلائی یا کسی کے میسیجز نہیں پڑھ رہے ہیں ہم صرف ٹریڈنگ کر رہے ہیں ٹریڈنگ سے پہلے اگر کوئی آف ڈا ہی یہ ڈسٹریکشن نہیں ہونا چاہیے کہ ٹریڈنگ جلدی سے ختم کر لوں کیونکہ مجھے یہ امپورٹنٹ کام بھی کرنا ہے آپ پہلے اس کام کو ختم کریں اس کے بعد فری مائنڈ سے آپ ٹریڈنگ کرنے کے لئے سسٹم پہ بیٹھیں گے ایک اور ڈسٹریکشن جو ٹریڈرز فیس کرتے ہیں وہ ہے نیوز لوگ نیوز سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں لوگ ٹپس سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں کوئی کچھ بول دیتا ہے مارکٹ کے بارے میں آپ اس سے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے انالیسس غلط ہے ایسا نہیں ہے میں نے پہلے بھی بتایا ہے اگر چارٹ پہ دیکھ رہا ہے کہ بائنگ ہے اور کوئی نیوز سیلنگ کیا رہی ہے تو آپ کو ڈسٹریکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب تک اس نیوز کا اثر چارٹ پہ نہیں دیکھ رہا ہے تب تک آپ بالکل صحیح ہیں کبھی بھی اپنے آپ کو رینڈم چیزوں سے ڈسٹریکٹ نہیں ہونے دینا ہے تو ڈسٹریکشن کے جو ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے اس میں ہے کہ ہم جس ٹائم ٹریڈ کریں گے جس بھی ونڈو میں ٹریڈ کریں گے اور اس بات کا بھی جان رکھیں گے کہ اگر اس پرٹیکلر ونڈو میں ہمیں ٹریڈ نہیں مل رہا ہے تو ہم پریشان نہیں ہوں زبردستی ٹریڈ نہیں کریں گے اور فیملی فرنڈ سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوں جس وقت ہم ٹریڈنگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا آوائیڈ کریں گے نیوز چینلز آوائیڈ کریں گے ہم صرف ٹریڈنگ پہ فوکس کریں گے جس ٹائم ہم ٹریڈنگ کرنے اپنے سسٹم پہ بیٹھے ہیں ہمارے سسٹم پہ ٹریڈنگ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ایک براؤزر میں آپ کے فیس بک کھلا ہے ایک براؤزر میں آپ انسٹرگرام چیک کر رہے ہیں ایک براؤزر میں بہت ایسنشیل ہے آپ کو فوکس اس بات پہ کرنا ہے کہ آپ کا ٹریڈنگ پلان بہت کلیر ہونا چاہیے اس میں کسی بھی طرح کا کوئی کنفیوجن نہیں ہونا چاہیے آپ جس بھی سٹرائیجی کو فالو کرتے ہیں اس کے اینٹری اور ایکز ٹریگرز آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں اس ایکس سٹرائیجی پہ ٹریڈ کر رہا ہوں تو اس کے حساب سے میرا سٹاپ لوس کہاں ہوگا اور میرا ٹارگیٹ کہاں ہونا چاہیے ٹریڈ انیشیئیٹ کرنے کے بعد آپ اس پہ دیں گے پہلے دیں دوسری گے تھوڑا انیلیسیس کریں گے کل مارکٹ کہاں کلوز ہوا تھا آج اوپن کہاں ہوا ہے کل کا ہائی کیا تھا کل کا لو کیا تھا آج صبح سے مارکٹ اوپن ہونے کے بعد ہمارا ہائی کیا ہوا ہے لو کیا بنا ہے اب ہی مارکٹ کہاں ٹریڈ کر رہا ہے اس وقت مارکٹ کس طرح سے بیہی کر رہا ہے مارکٹ کے اور کمپوننٹ انڈیکس کیا کہہ رہے ہیں یہ سارا ڈیٹا آپ پروسیس کریں گے اس کے بعد ایک انفارمڈ ڈیسیجن لیں گے اگر اس ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے بعد آپ لگتا ہے ہاں اس پرٹیکلر لیول پر ٹریڈ بنتا ہے تو ہم بلکل ٹریڈ انیشیئٹ کریں گے لیکن اگر ٹریڈ نہیں بنتا ہے تو ہم کوئی امپلسی ڈیسیجن نہیں لیں گے اس بات کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ کوئی ٹریڈر کیا کر رہا ہے وہ کس طرح کا لائف سٹائل جی رہا ہے آج اس نے کیا کیا ٹریڈ لیے اور آج اس نے کتنا پروفٹ بنایا ان سب باتوں سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے ایک سوال یا ایک چیلنج جو مجھ سے بہت سارے لوگ شیئر کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ یہاں سے اوپر جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیٹ اپ سیلنگ کا ہے بٹ پھر بھی ہم ٹریڈ انیشیئٹ نہیں کر پاتے اور وہ ٹریڈ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے یا پھر جب ہم ٹریڈ میں انٹر کرتے ہیں تب مارکٹ واپس آنے لگتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے یہ چیلنگ جس کی بات میں نے بھی کری ہے اسے ہم کہتے ہیں انیلیسس پیرالیسس یا اوور انیلیسس یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ایک ٹریڈر لاؤس سے ڈڑتا ہے تو وہ اتنے زیادہ کنفرمیشن دھونتا ہے یہ چیز بھی چیک کر لیں یہ انڈیکیٹر بھی چیک کر لیں اس لیویل کو بھی کروس ہو جانے دیں کہ اتنے انیلیسس کے بعد یا تو ٹریڈ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے یا اتنا لیٹ انٹری کرتا ہے کہ اپ پروفیٹ بکنگ کا ٹائم آ جاتا ہے اور وہ ٹرابڈ فیل کرتا دیٹا انپوٹ کر لیتے ہیں کہ پھر اس کو پروسس کر کے ہم ٹریڈ ہی انیشیئیٹ نہیں کر پاتے یہ بات میں نے اکثر نئے ٹریڈرز میں دیکھی ہے کہ وہ اتنا زیادہ سکرین ٹائم یوز کرتے ہیں اور وہ پروڈکٹیو بھی نہیں ہوتا ہے ایک ہی سٹاک کو وہ ون منٹ ٹو منٹ فائی منٹ ففٹین منٹ سکسٹی منٹ ون ڈے کے چارٹ پہ فریکونٹ چینج کر کے چیک کرنے لگتے بیسکلی ہوتا یہ ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے ٹریڈنگ سٹائل اپنی ٹریڈنگ سٹرٹیجی پہ کونفیڈنٹ نہیں ہے ہمارے اندر کونفیڈنس نہیں ہمیں لاؤس کا ڈر ہے ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ہم یہاں پہ ٹریڈ انیشیئٹ کریں اور ہم غلط نہ ہو جائیں اس وجہ سے ہم بہت زیادہ انیالیسس کرتے ہیں اس کی وجہ سے ایک ایشو اور آتا ہے فومو یہ میں پہلے بھی ڈسکرز کر چکا ہوں ہم جب فومو کے شکار ہو جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی اپورچنیٹی مس کر دیں اور اس کی ایک اچھا پروفٹ نکل جائے تو سکرین پر کچھ دیکھ بھی نہ رہا ہو تب بھی ہم کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو اگر میں ایک اگزیمپل کے طور پر آپ سے شیئر کروں تو آپ یاد کریئے بچپن میں ہم لوگ آسمان کی طرف بادلوں کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے دیکھو اس بادل میں ہاتھی بن رہا ہے یاد ہے آپ کو یہ بات تو کیا واقعی اس بادل میں گھوڑا بن رہا ہوتا ہوتے ہیں کہ ہم زبردستی سیٹ اپس کو ڈھونڈ لیتے ہیں ہم زبردستی یہ باعث بنا لیتے ہیں کہ نہیں مارکٹ اوپر جا رہا ہے یا مارکٹ نیچے جائے گا اور اس کی وجہ سے ہم چھوٹے ٹائم فریمز بڑے بڑے ٹائم فریمز پر بار بار چارٹس کو ملتا ہے یا ہم غلط ٹریڈ میں انٹری کر لیتے ہیں یا ہم بائنگ پہ اتنا فوکس کر رہے تھے جبکہ سیٹ اپ سیلنگ کا بن رہا تھا اور ہم سیلنگ ٹریڈ مس کر گئے یا ہم سیلنگ کی طرف اتنا فوکس کر رہے تھے اور سیلنگ سیلنگ کیا ہے دیکھئے ہر چیز آپ نہیں سیکھ سکتے مارکٹ میں ایک ہی لیول پر ٹریڈ کرنے کے لیے کوئی ایک سٹرائٹیجی نہیں ہے ایک ہی لیول پر ٹریڈ کرنے کے لیے بہت سی سٹرائٹیجی ہیں آپ کا کام ہے کہ آپ کو صرف ایک سٹرائٹیجی کے اوپر سٹک کچھ بھی نہیں کریں دیکھ ٹریڈر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر ٹریڈ کرتے رہیں ٹریڈر ہونے کا مطلب ہے کہ آپ اپورچنیٹیز ملنے پر ٹریڈ انیشیئٹ کریں گے دوسری چیز آپ کو اپنے مائنڈ کو یہ بات بتانی ہے کہ آپ ہر بار صحیح نہیں ہو سکتے یہ جو ہمارے اندر ڈر رہتا ہے کہ کہ میں غلط ہو گیا اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ کانفرمیشنز کا ویٹ کرتے ہیں اور ٹریڈ مس کر دیتے ہیں آپ اپنے مائنڈ کو یہ بات بتائیے کہ آپ ہر بار صحیح نہیں ہو سکتے there are times جب آپ غلط مرضی کے بنا اور آپ کی capacity سے زیادہ آپ کو lost نہیں دے سکتا کہنے کا مطب ہے کہ اگر آپ اچھی opportunities کے حساب سے trade کریں تو آپ کے loss making probabilities کم ہوتی ہیں کبھی loss ہوگا اور جب وہ loss ہوگا تو آپ کی capacity سے زیادہ آپ سے نہیں لے سکتا کیونکہ trade initiate کرنے سے پہلے آپ نے stop loss define کر لیا تھا اور اس stop loss کے level cross انہیں پر exit بھی کر گئے یعنی پہلے آپ نے trade تب لیا جب آپ کے setup کے حساب سے market نے کوئی setup بنایا تو وہ trade آپ کی مرضی کا تھا دوسری چیز آپ کے limit سے زیادہ loss market آپ کو اس لے نہیں دے سکتا کیونکہ آپ stop loss کو discipline سے follow کر رہے ہیں آپ جس strategy کو follow کرتے ہیں بس آپ کو اس کے parameters پر focus رہنا چاہیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے مجھے buying opportunities دیکھ رہی ہیں اور اسی آئے لیکن میری strategy کے حساب سے مجھے یہاں buying دیکھ رہی ہے تو میں اپنی strategy follow کروں گا میں کہیں بھی distract نہیں ہوں گا میرے حساب سے buying ہے اگر میں غلط ہو جاؤں گا تو میرا ایک stop loss limited ہے میں وہ execute کر کے trade سے exit ہو جاؤں گا اور میں مان لوں گا کہ میں آج غلط تھا لیکن اگر میں اس چھوٹی سی بات پہ کہ کسی نے مجھ سے بول دیا کہ نہیں یہاں سے selling ہے میں اپنے trade سے analysis کو question کرنے لگوں یہ میری long term trading کے لئے بہت disturbing ہو سکتا ہے تو آپ کو اپنے trading plan پر stick کرنا ہے اس کے حساب سے اگر buying یا selling بن رہی ہے ہم trade initiate کریں گے ہم ایک strategy میں multiple strategies کو mix نہیں کریں گے کہ ہم یہ بھی دیکھ لیں اور international market بھی دیکھ لیں ایسا ہم بالکل نہیں کریں گے screen time waste کرنے کے لئے ایک کم اور جو لوگ کرتے ہیں رات میں international مارکٹ ساڑھے گیرہ یا بارہ بجے کلوز ہو جاتا ہے اب رات میں دو بجے اٹھ کے اگر آپ international market کو دیکھ رہے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ کل صبح نو بجے سے پہلے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اگر آپ کو کچھ دیکھے گا بھی تو دیکھ سکتے ہیں international market کیا trade کر رہا ہے اس کے حساب سے ہم اپنے market میں levels draw کر سکتے ہیں کیونکہ اب آپ کو information پوری مل گئی کہ رات بھر میں جو بھی ہوا ہم جہاں trade کر رہے ہیں ہماری opening اس کے حساب سے ہوگی تو ہم اب ہم opening کے حساب سے level draw کریں گے اور ان پہ trade کریں گے یہ رات بھر اگر ہم analysis کرنے لگیں گے اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم اپنی health کے ساتھ بھی کھلوان کر رہے ہیں اور ہم stress لے رہے ہیں تو ہمارے trading decisions کے اوپر effect پڑے گا اور ہم intelligent decisions نہیں لے پائیں گے اور تھکان اور stress کی وجہ سے ہم کچھ غلط trades بھی لے سکتے ہیں یا کچھ غلط decisions بھی لے لیں گے تو اگر میں اس topic کو conclude کروں تو آپ کرنا صرف اتنا ہے کہ ایک strategy جس کو آپ follow کرتے ہیں اس کے سارے parameters آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے حساب سے آپ مارکٹ میں trade ہوں گے تو آپ stop loss لے کے مارکٹ سے نکل جائیں گے آپ کبھی بھی یہ مس سوچئے گا کہ مارکٹ میں کوئی holy grail strategy ہے holy grail strategies کا مطلب ہوتا ہے وہ strategy جس میں کبھی loss ہو ہی نہیں سکتا جب یہ بالکل سکتے نہیں ہے آپ کو loss ہو گا there is no holy grail strategy ایسے کوئی strategy نہیں ہے جو ہمیشہ آپ profit دے گی آپ اپنے loss کو limit ضرور کر سکتے ہیں تو اس بات سے comfortable رہی ہے کہ آپ غلط ہو سکتے ہیں تو holy grail strategy کے چکر میں نہیں پڑھنا ہے اور analysis نہیں کرنا ہے کہ ہم دن بھر screen کے سامنے بیٹھے ہمارا character ہمارے trading decisions پر بہت significant impact ڈالتا ہے ایک trader کی personality اس کی values اس کی عادتیں اس کی trading کی طرف approach کو بہت زیادہ influence کرتی ہے ایک trader جو risk لینا پسند نہیں کرتا یا زیادہ risk لینا پسند نہیں کرتا بہت conservative decisions لے گا یعنی وہ ایسے trades لے جن میں loss کم ہے in fact profit بھی کم ہے وہ ایک trader جو risk لینے سے نہیں ڈڑھتا وہ ایسے trades بھی لینا پسند کرے گا جس میں risk تو زیادہ ہے وہ profit بھی زیادہ ہے اسی کے ساتھ ایک trader کی emotional state سا الجھن میں ہے تھوڑی سی tension میں ہے تھوڑا stress ہے تو بہت سمبب ہے کہ وہ ایسے impulsive decisions لے کچھ بے تکے trade لے لے جس کی وجہ سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے وہ ہی پر ایک trader ہے جو بہت relaxed ہے confident ہے وہ informed decision لینے کی کوشش کرے گا یعنی ہم mind میں جو بھی چل رہا ہوتا ہے وہ ہماری trading decisions کو بہت زیادہ impact کرتا ہے تو اگر کہیں پر بھی آپ کو لگے کہ آپ تھوڑے سے stressed ہیں تو trading decision نہ لیں تو اچھا ہے پہلے اپنی الجھن کا علاج کر emotional state of mind ہمارا نظریہ ہمارا attitude ہمارا level of confidence یہ ساری چیزیں ہماری trading approach کو influence کرتی ہیں ہم profit ہونے پر کیسے react کرتے ہیں ہم loss ہونے پر کس طرح behave کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے آنے والے اگلے trades کو بہت زیادہ impact کرتی ہیں نہیں غلطیوں سے سیکھ نا یہ ساری چیزیں ہماری trading goals اور strategies کی track پر رکھتی ہیں جبکہ bad character trades جیسے impulsiveness lalach greed ڈر یہ ہماری trading کو بہت زیادہ negatively impact کرتے ہیں جب ہم trading کی بات کر رہے ہیں especially intra day trading کی بات کر رہے ہیں تو ہم کو تھوڑا دھیان سے آتم مندھن کرنا ہے یا self introspection کرنا ہے کہ ہماری real personality کیا ہے میں اکثر اپنے student سے یا live session میں discuss کرتا ہوں کہ آپ یہ پتہ کریے کہ آپ کی خود کی personality کیسی ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ confident انسان ہیں تو ٹھیک آپ better trades لے سکتے ہیں بات کہ اگر آپ لگتا ہے کہ آپ کے اندر revenge full nature ہے آپ کے اندر بدلے کی بھاونہ رہتی ہے تو آپ revenge trading کے شکار ہو سکتے ہیں revenge trading کیا ہوتی ہے ہم نے کسی trade میں loss ہو گیا اب ہم غصے میں آگئے اور ہم market سے بدلے کی بھاونہ سے trade لیتے ہیں کہ ہمیں ہمارا loss ہوا ہے وہ پیسہ واپس چاہیے جب ہم revenge trading کرتے ہیں تو maximum times ہم اور نقصان کے شکار ہوتے ہیں وہیں پہ اگر آپ کے اندر patience کی کمی ہے تو آپ impulsive decisions لے سکتے ہیں آپ جلدبازی میں trade کر سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے آپ اپنے levels کا weight بھی نہ کریں اور آپ trades initiate کر دیں یعنی اسے impulsive trading جب آپ کریں گے تو بہت بار ایسا ہوگا کہ آپ کچھ بے تکے losses bear کریں گے جو کی آپ کی trading میں آپ کی psychology کو بہت زیادہ disturb کر دے گا اگر آپ egoistic ہیں تو آپ کو stop loss لینے میں بہت دقت ہوگی stop loss ہوتا کیا ہے stop loss کا مطلب ہے کہ ہم اپنی غلطی مان رہے ہیں کہ ہاں میرا trade غلط تھا market صحیح تھا اور میں اس غلطی کے عوض یہ چھوٹا loss دکشڑا کے طور پر رہا ہوں یعنی میں نے یہ مان لیا کہ میں غلط تھا market صحیح تھا لیکن اگر کوئی egoistic آدمی ہے تو اس کے من میں یہ بات رہے گی کہ میں تو غلط ہو نہیں سکتا میں اس trade میں profit لے کر ہی جاؤ گا اس کی وجہ سے وہ loss کے limit نکلنے کے بعد بھی trade میں بنا رہتا ہے جس trade میں وہ 8 10 20 روپے کے loss میں exit کر سکتا تھا اپنی ego کی وجہ سے وہ trade میں بنا رہتا ہے اور جہاں 8 10 روپے کا loss ہو رہا ہے اور اسے پھر مجبوری میں exit کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس سے زیادہ loss وہ handle کر نہیں سکتا تو ایک چھوٹی سی ego کی وجہ سے 10 روپے کے بجائے ہم نے 100 روپے کا loss بک کیا وہ ہم اگر ہم نے تھوڑا سا بڑا دل دکھایا ہوتا اور مارکٹ کو سپیریئر مانتے ہوئے اپنی غلطی مان لی ہوتی 10 روپے کا loss دے کے exit کر گئے نے 10 روپے کی جنگ 100 روپے کا نقصان کیا اور اکاؤنٹ بھی خراب کر لیا اگر کوئی انسان shot tempered ہے یعنی جسے غصہ جلدی آ جاتا ہے وہ بھی over trading یا revenge trading کا شکار ہو سکتا ہے جیسے ہی stop loss ہٹ ہوا ہم غصے میں آگئے اور اس غصے کی وجہ سے ہم نے multiple trades attempt کیے اور پھر سے loss اٹھا لیا آپ ہمیشہ دیکھیں گے کسی بھی successful trader کو دیکھئے جو انڈیا میں ہو یا انڈیا کے باہر ہو آپ ایک بات notice کریے گا جو بھی successful trader ہے اس میں یہ ساری غلطیاں یہ سارے trades نہیں پائے جاتے وہ ایگویسٹک بھی نہیں ہوتا وہ shot tempered بھی نہیں ہوتا اس کے اندر بدلے کی بھاونہ بھی نہیں ہوتی آپ دیکھئے successful traders بہت humble ہوتے ہیں وہ humble ہمیشہ سے شاید نہیں تھے لیکن اس market کی ایک بہت خاص بات ہے اگر آپ شروع میں تھوڑی محنت کریں اور تھوڑے discipline سے اس میں trade کریں تو long run میں یہ آپ کا character build بھی کر دیتا ہے یعنی شروع میں آپ کا character آپ کی trading میں جھلگتا ہے اور اگر آپ تھوڑی سی محنت اور تھوڑے سی discipline کے ساتھ trading کریں تو یہی market long run میں آپ character develop بھی کرتی ہے تو اگر آپ کو جلدی غصہ آ جاتا ہے گھر پہ بھی اگر کوئی بچہ کچھ بول دے آپ غصے میں آ جاتے ہیں آپ کو اپنے partner کی کوئی بات پسند نہ آئے آپ غصہ ہو جاتے ہیں تو یاد رکھئے وہ گھر کی بات نہیں ہے یہ غصہ آگے چل کے آپ کی trading پر بھی impact کرے گا تو گھر کے اندر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی آپ ویسے ہی behave کریے جیسا discipline behavior آپ trading کے لئے رکھتے ہیں یعنی گھر میں اگر آپ کو کسی کی بات بری لگ گئی تو مسکرہ کے جانے دیجئے کیونکہ یہ مان کے چلیے کہ یہاں غصہ کریں گے غصہ نہیں کرتے ہیں آگے دس ہزار کا نقصان بھی بچا لیں گے دوستوں کے بیچ رہتے ہیں ہسی خوشی سے رہیے کسی کی بری لگ جائے ignore کر دیجئے یہ ساری چیزیں آپ کی trading پر اثر ڈالتی ہیں کسی کے لئے کوئی بدلے کی بھاونہ اپنے دل کیا میرا یہ attitude میری trading پر اثر ڈال سکتا ہے اور یقین مانئے کوئی بھی negative چیز جو آپ کے mind میں جا رہی ہے اس کا output آپ کی trading پر آج نہیں تو کل پڑے گا تو it is better کہ اپنے mind میں اچھی چیزوں کا input کریں اور آپ بھی جب اپنے آس پاس لوگوں سے ملیں تو positivity دیا کریں اگر کوئی سامنے سے آکے آپ سے کوئی negative بات بول بھی رہا ہے تو اس کو ignore کریے کیونکہ اس کی وہ negative بات آپ کے profitable trade سے important نہیں ہے آپ کے لئے آپ trading important ہونا چاہیے آپ peace of mind important ہونا چاہیے اور اس بات کو چھوٹے چینجز اگر آپ اپنی personality میں کرتے ہیں تو long run میں اچھی trading کے ساتھ آپ کے گھر کا محول کتنا positive رہے گا یہ آپ خود notice کریں گے in fact آپ کے آس پاس کے لوگ بھی notice کریں گے بس یہ trade لے لیتا ہوں اور اس سے میرا پرانا loss recover ہو جائے گا یہ ایک thought maximum traders کے نقصان کی وجہ ہے trading is a high risk activity اس میں بہت risk ہے اور trading میں success کی guarantee بھی نہیں ہے اگر آپ کو سکسیس ہونا ہے تو آپ کو بہت responsibly کام کرنا ہوگا کسی بھی نئی strategy کو consider کرنے سے پہلے اس strategy میں جو risk involved ہے میں آپ کو جو بھی information چاہیے trade initiate کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ سارے سادھن ہونا چاہیے تب ہی آپ ایک informed decision لے پائیں گے ایک trade لینے کے بعد آپ decide نہیں کریں گے کہ information کہاں سے چیک کی جائے آپ کے پاس ریسورس پہلے سے ہونا چاہیے اور آپ اس data کو اس information کو process کرنے کے بعد ہی trade initiate کریں گے اسی کے ساتھ اس strategy میں جو potential risk ہے اس کا level کیا ہوگا اور trade initiate کرنے کے بعد اگر آپ profit کی طرف جا رہے ہیں اس میں reward کیا ہے اس کو بھی آپ consider کریں گے اگر میں 100 کے level پر کوئی چیز buy کر رہا ہوں تو مجھے پہلے سے پتا ہونا چاہیے کہ 90 روپیز کے پاس میرا حسل ہے اور اگر اوپر بھی جاتے ہیں profit میں تو مجھے exit کہاں پے کرنا ہے آپ کے پاس potential losses آگے آنے والے losses کو tackle کرنے کے لئے manage کرنے کے لئے پہلے سے plan ہونا چاہیے maximum traders جو market میں نئے ہیں ان کے loss کی وجہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور ان کا سارا focus اس بات پہ رہتا ہے کہ اپنے loss کو کیسے recover کریں loss کو recover کر سکتے ہیں لیکن loss کو recover کرنے کے لئے اگر آپ trade لیں تو بہت سمبھ ہے کہ اور نقصان ہو سکتا ہے اس کو میں آپ کو ایک example سے سمجھاتا ہوں دو trader ہیں Mr.A اور Mr.B دونوں ہی trader ایک level پر trade لینے جا رہے ہیں Mr.A یہ دیکھ loss بنتا ہے اوپر move کرنے کی جگہ بہت اچھی ہے یہ level بہت اچھا ہے میں جس strategy کے حساب سے trading کرتا ہوں اس کے حساب سے سارے parameters meet ہو رہے ہیں یہ ایک high probability trade ہے میں یہ trade لے سکتا ہوں وہیں پر Mr.B ہے Mr.B یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں یہ trade لیتا ہوں تو میں اپنے پچھلے trade کا loss recover کر سکتا ہوں اب میں رکھ کے آپ سے پوچھتا ہوں Mr.A اور Mr.B ان دونوں میں زیادہ اچھا mindset کس کا ہے زیادہ اچھی psychology کس کی ہے تو ہر آدمی کہے Mr.A کیوں Mr.B بھی تو وہیں پہ trade لے رہے ہیں دونوں میں difference کیا ہے difference mindset کا ہے trading is all about psychology آپ کا mindset trading میں کس طرح کام کرتا ہے ساری trading اس بات پر نر بھر کرتی ہے Mr.A زیادہ better mindset کے مالک ہے کیونکہ وہ trade ان کی trading parameters کے اندر اترتا ہے جو frame وہ trading کی لیے use کرتے ہیں جو format وہ use کرتے ہیں اس میں سارے parameters meet ہو رہے ہیں یہ high probability trade ہے اس لیے trade initiate کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات کے لیے بھی ready ہیں کہ اگر میں یہاں سے غلط ہوتا بھی ہوں تو اس particular level پہ میں اپنا stop loss لے کے trade سے exit ہو جاؤں گا یعنی ان کا mindset اکدم stable ہے اگر loss ہوگا تو بھی وہ آرام سے exit کر لیں گے profit ہوگا تو بھی وہ اپنے potential level پر target book کرنا چاہیں گے ان کے mindset میں کوئی indecisiveness نہیں ہے وہیں اگر میں مسٹر بی کی بات کروں تو مسٹر بی کے دماغ میں صرف ایک بات چل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے loss کو recover کیسے کروں جب وہ اپنے loss کو recover کرنے کے لئے trade لے رہے ہیں تو وہ باقی parameters کو نظرانداز کریں گے اور اگر trade ان کے buying level سے نیچے بھی جاتا ہے یا buying level کے کوئی غلط خدم اٹھا لیں جس سے یا تو بہت چھوٹے سے profit میں وہ نکل جائیں گے یا پھر loss کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے جو میں نے example ابھی دیا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے صرف اور صرف آپ کے thought process کا difference تھا level same تھا amount same تھا سب ٹریڈنگ میں اگر آپ اپنے mindset کو strong نہیں رکھتے ہیں اور discipline سے اپنی strategy کو follow نہیں کرتے ہیں تو بہت سمبب ہے کہ آپ کبھی بھی profitable نہیں ہو پائیں گے ایسا بالکل ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کو اچھا profit ملے بٹ اسے آپ hold نہیں کر پائیں گے on لانگر رن میں ہمیشہ اپنے سیوڈنٹس کو بولتا ہوں کہ جب بھی آپ ٹریڈ لے رہے ہوں پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے لاؤس کو کٹ کرنا شروع کر ایسا میں پرسنلی بھی کرتا ہوں کسی دن اگر میرے دو سٹاپ لاؤس ہٹ ہو جاتے ہیں تو میں اس دن کے لئے اپنی ٹریڈنگ بند کر دیتا ہوں اور یہی میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں دو سٹاپ لاؤس ہٹ ہونے کے بعد تیسرا ٹریڈ لینا آپ کے اکاؤنٹ کے لیے سوسائٹ کے سامان ہے آپ جیسے ہی تیسرا ٹریڈ لینا چاہیں گے ہو جائے اور جیسے یہ تھوٹ آپ کے دماغ میں آیا آپ کا ٹریڈ وہیں پہ خراب ہو چکا ہے آپ کچھ نہ کچھ غلط ڈیسیزن ضرور لینے والے ہیں ہمیشہ یاد رکھئے کہ آپ کو پروفٹ سے پہلے اپنے لاؤس کو کٹ کرنا ہے اور ٹریڈ اس لیے نہیں لینا ہے کرتا ہے ایک چیلنج جو بہت سے نئے ٹریڈرز کو آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا پروفٹ بک کر کے اس دن کے لئے ٹریڈنگ بند تو کر لیتے ہیں لیکن اگر ان کو لاؤس ہو جاتا ہے تو ملٹپل ٹریڈ لے کے اس لاؤس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایڈ دی ایڈ او دی ان کو اور زیادہ لاؤس ہو جاتا ہے آپ ایک لیمٹ بنائیے کہ ہم دن میں ایک یا دو ٹریڈ لیں گے اور اس کے علاوہ اگر کوئی اپورشنیٹی آ بھی رہی ہوگی تو ہم ٹریڈ نہیں کریں گے میں ایک چیلنج دیتا ہوں اسے پر بھی آپ ٹریڈ کرتے ہیں وہ پہ اس کو پیسٹ کر دیں اور آپ روز صرف ایک ٹریڈ انیشیئٹ کریں گے وہ ٹریڈ لوجیکل ہوگا آپ کی اس ٹریڈ کے حساب سے ہونا چاہیے اور اس ٹریڈ کے بعد اگر آپ کو پروفٹ کا ٹارگٹ مل جاتا ہے تو بھی اور اگر آپ کا سٹوپ لوس فیٹ ہو جاتا ہے تو بھی آپ لوج آؤٹ کریں گے اور سسٹم بند کر دیں گے جو میں نے آپ کو چارٹ بتایا ہے اس میں آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اگر آپ نے ٹریڈ انیشیئٹ کیا پروفٹ ہوا یا لوس اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے اگر آپ نے ٹریڈ انیشیئٹ کیا اور آپ نے اپنے سارے پیرامیٹرز کو میٹ کرتے ہوئے سارے ڈسیپلین کے ساتھ وہ ٹریڈ انیشیئٹ کیا ہے تو آپ اپنے آپ کو ایک سٹار دیں گے اس چارٹ پہ اور اگر آپ نے پیرامیٹرز کو میٹ نہیں کیا یا ڈسیپلین کے حساب سے ٹریڈ نہیں کری تو آپ اپنے آپ کو وہاں پہ ایک ریڈ مارکنگ دیں گے یہ اس لیے ہوگا کیونکہ جب آپ اپنی پرفارمنس روز اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو کچھ دن میں اپنے آپ و بیٹر ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ دیکھئے گا کہ کریں کہ ڈسیپلین کے حساب سے ٹریڈ کریں اور وہاں پہ آپ کو سٹار ملے گا شروع میں ریڈ مارکز زیادہ ہوں گے لیکن دھیرے دھیرے آپ نوٹس کریں گے کہ آپ کو سٹار زیادہ ملنا شروع ہو جائیں گے دیکھئے ٹریڈنگ is all about practice آپ اپنی strategy کو اپنے parameters کو practice کرتے رہیے with discipline اور اپنی performance کو track کرتے رہیے آپ دھیرے دھیرے نوٹس کریں گے کہ آپ کی trading پہلے سے better ہوتی جا رہی ہے جب آپ trade صرف اس لئے initiate کریں گے کیونکہ یہ آپ کے parameters کو meet کرتا ہے آپ کے سارے boxes یہاں پہ check ہیں تب آپ trade کی probability بڑھ جاتی ہے آپ کی winning probability بڑھ جاتی ہے profit اور loss آپ کی trading کا buy product ہے آپ کو profit and loss سے زیادہ اس بات پہ focus کرنا چاہیے کہ میں trade لے رہا ہوں اس trade کی quality کیا ہے اور probability کتنی ہے اگر میں آج trading کو zero سے start کرنا چاہوں تو میں بھی ان سارے points کو پورے discipline سے follow کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے ہم نے بات کری تھی کی کیا trading کو career بنالیں تو اگر آپ trading کو اپنا career بنانا چاہتے ہیں تو آپ بالکل بنا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کے پاس stable source of income ہونا چاہیے وہ آپ کے current business سے آپ کی job سے یا کسی اور ایسے کام سے آتی ہو جس سے آپ کے گھر کے خرچے نکلتے ہوں اس کے بعد آپ part time basis for trading کر سکتے ہیں اور جب ایک consistency کے ساتھ سات آٹھ مہینے آپ اتنا profit بنا رہے ہوں ہر مہینے جس سے آپ کے خرچے نکلتے ہیں تو بلکل آپ trading کو full time career کے طور پہ رکھ سکتے ہیں بنا کسی secondary source of income کے اگر آپ full time trading کرنا start کریں گے تو یہ آپ کے mind پہ ایک pressure ڈالے گا جو آپ intelligent decisions اور informed decisions لینے میں باردھا اتپن کرے گا اور آپ غلط decisions لیں گے اس کے بعد ہم نے بات کری تھی expectations کی ہمیں جیون میں زیادہ expectations نہیں رکھنا چاہیے ہماری expectations جتنی زیادہ ہوتی ہیں ہماری performance اتنی pressurized ہوتی ہے اور اس کا outcome بھی اچھا نہیں ہوتا ہے ہمیں trading ایک neutral mind اور ایک controlled mindset کے ساتھ کرنا چاہیے ہمیں market سے اس بات کی expectation نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم ہر مہینے اتنا amount پیسے کا بنا لیں گے ہمیں صرف یہ expectation رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی trade لے رہے ہیں وہ ہماری discipline کے حساب سے ہو ہم نے یہ بات بھی کری تھی کہ کن کن چیزوں سے ہمیں distraction ہوتا ہے کتنے طرح کی distractions ہم face کرتے ہیں اور ہمیں focus کہاں کرنا چاہیے focus ہمیشہ ہمارے trading system پہ ہمارے trading strategy پہ ہونا چاہیے ہمیں focus اس process پہ کرنا چاہیے جس process سے ہم trading کریں جب ہمارا focus ہمارے process پہ ہوگا rather than outcome ہمارے profitability اور winning probability ہمیشہ بڑھتی ہے ایک point جو آپ کو نقصان دینے کے لئے کافی ہے وہ یہ ہے کہ آپ disciplined ہو کے trading نہ کریں آپ جس بھی strategy جس بھی parameter کو follow کر 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 trading کرتے ہیں آپ کو parameters آپ کے fingertips پہ ہونا چاہیے آپ کو parameters یاد ہونا چاہیے پتہ ہونا چاہیے اور آپ کو صرف اور صرف انہی parameters کو focus کر 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 اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور سب سے important چیز آپ اپنے nature کو self analyze کریے آج آپ بیٹھ کے نوٹ ڈاؤن کریے کی آپ کے nature میں کیا کیا خامیہ ہیں کیا آپ egoistic ہے کیا آپ کے اندر بدلے کی بھاب نہ رہتی ہے کیا آپ بہت جلدی excited ہو جاتے ہیں کیا آپ کے اندر confidence کی کمی ہے کیا آپ انتظار نہیں کر پاتے ان سب میں سے اگر کوئی بھی trade آپ کے اندر پایا جاتا ہے تو پہلے ہمیں اس کے اوپر work کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ ہمیں trading کرنا ہے یاد رکھئے آپ کی trading آپ کی nature کو represent کرتی ہے جیسے آپ by nature ہیں وہی آپ کی trading میں جھلگتا ہے اور اگر آپ ان سارے پیرامیٹرز کو فالو کرتے ہوئے trading کریں گے تو لمبے عرصے میں یہی market آپ کے اس character کو build بھی کرتا ہے یعنی اگر آپ اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ آپ کو egoistic ہوئے بینہ trading کرنی ہے تو long run میں market آپ کو humble بنا دے گا اگر آپ اس بات لانگ رن میں market آپ کو بھی patience رکھنا سکھا دے گا اگر آپ اس بات کو دھیان رکھتے ہوئے trading کریں گے کہ ہمیں market سے لڑائی نہیں کرنی ہمیں market سے بدلہ نہیں لینا ہے تو long run میں یہی market آپ کے character میں یہ changes لائے گا کہ آپ کے اندر سے بدلے کی بھاونا ختم ہو جائے گی یاد رکھ ڈسیپلن سے trading کرنا صرف آپ کی trading اور آپ کے account کے لیے اچھا نہیں ہے ڈسیپلن سے trading کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ آپ کا personal character بھی اچھا ہوتا ہے جو کی آپ کی personal and professional life کو بھی کافی اچھا کر دیتا ہے جو کچھ بھی سیکھا ہے جو کچھ بھی ڈسکس کیا ہے آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں اور ڈسیپلن سے ان سارے پیرامیٹرز کو فالو کریں گے